عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جاتے ہیں جو تم اکھ لڑ جاوے تو پھر عشق آ جاندائے میں اس کو سوال کیتا میں اس کو پچھیا اے عشقہ میں تنو ملنا چانا تیرا پتہ کیے تیرا ڈرس کیے انہیں کہا نہیں تو میں نے نہیں مل سکتا میں کیا کیوں انہیں کہا تیری سوچ چھوٹی میری سوچ وڈی تیرے شعور دے پرندے دی پرواز چھوٹی میرے شعور دے پرندے دی پرواز بٹی تیرا مقام ادنا میرا مقام آلہ تم میں نے نہیں م مل سکتا میں کیا نہیں اس کا تیروں ملنا ضرور ہے میرے دل وچ تیروں ملن دی پڑی خواہش ہے میں آرزو مندہ تیرے ملاقات ہو جائے وہ کہندہ پھر لکھ اڈریس میں کیا لکھوا وہ کہندہ لکھ میں کیا لکھوا کہندہ کالج عشق دا میں ہاں پرو فیسر جنا پڑیاں پولاواتے اس کی نہیں جڑے سننتے بیکھن وچ نائی آمن نائیوں کم کراواتے اس کی نہیں تیرے یار دے کوڑے دے توڑ دیا جنا کسمہ چکاواتے اس کی نہیں تیرے نا تو چھے مہینے آدھا جنا لال کو ہاوا تے اس کی نہیں تیرے نا تو چھے مہینے آدھا جنا لال کو ہاوا تے اس کی نہیں رانج جٹ دے کڑ کے وٹ سارے جنا کن پڑواما تے اس کی نہیں اتشاہ نیت جے رہی اگے جنا بلہ نچاما تے اس کی نہیں کیونکہ بیٹھا ہووے جہ شاہ نیت اگے بلہ کر کی ہار سنگار نچے کیونہ پتھر بھی پگل کی ہون پانی جدو سامنے یار تے یار نچے جڑے تار نل تار تے ناچ ہوندا اوہو ناچ کادا جو بے تار نچے بلہ ا نچے ہی بلے اگے کئی ہزار نچے کیونکہ بیٹھا ہووے جہ شاہ نیت اگے ایت شاہ نیت چے رہی اگے ایت شاہ نیت چے رہی اگے جنا بلہ نچاما تے اس کی نہیں اور صرح چار حسین دا نیزیتے جنا قرآن سناما تے اس کی نہیں جنا قرآن سناما تے اس کی نہیں کیونکہ اسک اونس تے نیچنو ویختہ نہیں عشق اونس تینیس نو ویخدا نہیں مذبہ زاتان دے فرق مٹا دیندہ آجاوے جی اپنی موج اندر زورداران دے مو پوا دیندہ نائے پیر وے کھے نائے مرید وے کھے کنگرو سیدان دے پیرنچ پوا دیندہ محبوب ملدے نہیں اٹیاں تائیں عشق فیر وی بولیاں لا دیندہ اللہ عشق نوے توفیق بخشی نیزے اتے قرآن سنا دیندہ رہ عشق تٹوڑنا بہت یوکھا جے کوئی ٹرے تیار ملا دیندہ لاکے تختوں تاجہ والے آنوں خاک روبا دے نال ملا دیندہ دانشوراں تو حل نہ ہون جیڑے ایسے نکتے وے عشق سمجھا دیندہ لوکی پیران دے ہتھنا چمن دیندہ اس کتیاں دے پیر چما دیندہ کیونکہ حکم اکل دا رکھنی نظر نیمی اس کا آخ دا ویکھنا چاہی دا اے اکل روک دیئے پر اس کا آخ دا اے مطہ یار نو ٹیکنا چاہی دا اے اکل کہندی چگے نو سام کے رکھ اپنا یاپ سمیٹنا چاہی دا اے عشق کہندہ چگے دا کی کرنا چگہ بال کے سیکنا چاہی دا اے عشق کہندہ چگے دا کی کرنا چگہ بال کے سیکنا چاہی دا اے کیونکہ این عشق جنہ نو لگ جاندہ سین سکھ جاندے وانگ کانے آدے کچھ سکھ جاندے کچھ مک جاندے کچھ مار دیندے روگتانے آدے جدو عشق و دان دی سٹ و جے اکلا پل جان دے خان دانے آ دے محمد بوٹیا کہ دی عشق دے نہیں چھٹ دے کہ دی چھٹ جاون جیل خانے آ دے اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ پانی اندر مدانی دا کی فیدہ ایم اینو رڑکنا چائی دا نہیں جس سینے وچے یار دا اکس ہوئے او سیشنو تڑکنا چائی دا نہیں سچیا نال لاکے پرید سچی ثابت رئیے پھر تھڑکنا چائی دا نہیں پانی یار دی گلی دا کتا ہوئے ناصر پریون نو بھی چڑکنا چائی دا نہیں اور جدو اس عشق نے غازی علم دن شہید دے دل دے دروازے تے دستک دیتی تے غازی نے راج پال گستاخ نو قتل کیتا میاں والی دی جیل وچے بند ہویا تے پھر تائی دارے گوڑنا تائی دارے علیہ پیر محلی شاہ جنہوں نے لکھا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مت چمک دی لاٹ نورانی یہ کلی زلفتی اکھ مستانی یہ مغمورکیاں ہنمت بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا ستیا کھا تو رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب پڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے محر علی کتھے تیری سنا مشتاککیاں کتھے جا لڑیاں مشتاککیاں کتھے جا لڑیاں کیونکہ اکھ بے زبانے پر بول دی ویا کھے اکھ بے زبانے پر بول دی ویا کھے دلان دیا کنڈیاں نو کھول دی ویا کھے رانجی بہوں گلیاں چے رول دی ویا کھے کیونکہ حسین دی ویا کھے جزید دی ویا کھے داتا دی ویا کھے فرید دی ویا کھے پیر دی ویا کھے مرید دی ویا کھے صدیق دی ویا کھے عمر دی ویا کھے عثمان دی ویا کھے عثمان دی ویا کھے علی دی وی اکھے حسین دی وی اکھے جزید دی وی اکھے پر اے اکھو دے نہ لو بہت ساری وی اکھے کیونکہ اکھے چی پوکے اکھے چی راجے اکھے چی کعبہ ہے تے اکھے چی حجے اکھے چی کعبہ ہے تے اکھے چی حجے ادھر تھل کے بادشاہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹنائے سرکار آپ فرماتے ہیں کہ اکھیاں لڑیاں تھے جس دن دیں آکھیاں لڑیاں چھوڑ گئیاں سب آڑیاں ان آکھیاں دانا تمان کریں اتھا رہ گئیاں بڑیاں بڑیاں خواجہ غلام فریدہ اکھا دیں آیا کھیاں جڑیاں لڑیاں تھے توڑنے چڑیاں کیونکہ بیچ دی وی اکھے خرید دی وی اکھے میرے داتا دی وی اکھے فرید دی وی اکھے اور میں اس کا موضوع پیان کر رہا تھا کہ غازی علم دن شہید جدوں گورلا ملنواستے گئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ملنواستے گئے تے غازی دے چیرے والے وی اکھے کہنے دے نے یار اسی تی اہمی رہ گئے تیر کھانا دا پتر بازی لے گیا اور اس کے بعد قائد آزم محمد علی جنا جدوں غازی نو ملنواستے جیل وی جاندے نے کیس دیاں فائلہ اٹھا کے غازی دے کول جاندے نے کہنے دے نے غازی تمہنو جاننا ہے کہ میں کونہ غازی کہنے دے ہاں جنا صاحب میں تو انہوں بڑے اچھے تریکنل جاننا تُسے مسلمانہ دے بہت بڑے لیڈر ہو بہت بڑے وکیل ہو میں تو انہوں جاننا جنا صاحب کہنے دے نے اے غازی ایک واری کہ دے کہ راج پال گستاخ انہوں تُو قتل نہیں کیتا تے انہوں چھڑوانا میرا کم ہے بری کروانا میرا کم ہے غازی کہنے دے اے جنا صاحب اگر میں چھوٹ بولا گا کہ قتل میں نے کیتا میں نو کی لبے گا جنا صاحب کہنے دے نے تے انہوں زندگی لبے گی تے انہوں یار ملنگے تے انہوں بیلی ملنگے تے انہوں ماں باپ مل جانگے تے انہوں بہن بھائی مل جانگے تے انہوں سب کچھ مل جاوے گا غازی کہنے دے اے جنا صاحب ایک گل میں نو دس ہو میں ایک گل کمانگا میں نو بھائی مل جانگے میں نوں ماں باپ مل جانگے میں نوں یار مل جانگے میں نوں بیلی مل جانگے مگر ایک گلدی گرنٹی تو سیدھے چھڑو اگر میں چوٹ بولاں گا تو کیا میں نوں حسین دا نانا مل جائے گا کیا میں نوں حسین دا نانا مل جائے گا جناس صاحب فائلہ لے کے جان دینے سمیٹ کے واپس جان دینے تو میرے شعور دے پرندے نے پرواز کی تھی میں میاں والی دے قبرستان جا کے غازی دے قبرتے کھلو کے عالم تصورات دی بلندیاں نے چھوکے سوال کی تا غازی اینا عشق اس عشق دے انتہات نوں پتھو ملی غازی کہندہ ہے سن کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا بس اس نے خرید کے مجھے انمول کر دیا اور غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا ارے ترے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ اور جب اس عشق نے حضرت بلال کے دروازے پر دستک دی تو میں نے عالم تصورات میں حضرت بلال سے پوچھا اے بلال بات کیا ہے آخر وجہ کیا ہے امیہ بن خلف تجھے اتنا پیٹتا ہے تجھے مارتا ہے تجھے تکلیفیں دیتا ہے تجھے مصیبتیں دیتا ہے مگر بلال تو روتا نہیں چلاتا نہیں بلکہ مسکراتا ہے آخر وجہ کیا ہے تو حضرت بلال نے بڑا سونہ جواب دیا تم کو پتا نہیں لیکن میں جانتا ہوں امیہ بن خلف کی نظریں مال کی طرف ہیں لیکن میری نظریں سرکار کی طرف ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جاتے ہیں اور ایک وہ وقت بھی آیا میری آقا نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال کعبہ کے چھت پچڑ جا ازان پڑنا شروع کر دے حررت بلال کعبہ کے چھت پچڑ کرتے ہیں آقا میں نے مکہ میں ازان دی مو کعبہ ایک طرف تھا آقا میں نے مدینہ میں ازان پڑی مو کعبہ ایک طرف تھا آقا میں نے مدان جنگ میں ازان دی مو کعبہ ایک طرف تھا آقا میں نے سہراؤں پر ازان پڑی مو کعبہ ایک طرف تھا آقا میں نے پہاڑوں پر ازان پڑی مو کعبہ ایک طرف تھا آقا میں جہاں بھی ازان پڑتا تھا مو کعبے کی طرف کرتا تھا آقا اب میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں مو کس طرف پھیروں میرے آقا نے فرمایا بلال میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں آج مو میری طرف کر دے ازان پڑھنا شروع کر دے ازان پڑھنا شروع کر دے ادھر پنجابی کا شاہر ترپہ کلم اٹھایا اور لکھا کہ حال ہوتے نہ کمال ہوتے نبی دسمجو جمال ہوتے معشقہ تیری عداد و صدقے جو کعبہ دھلے بلال ہوتے اور ادھر میری آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ترپے کلم اٹھایا اور لکھا کہ حاجیوں آؤ 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 شہن شاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو اور بلال کو مقام کیا ملا کہ عشق نبی میں مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے باس بھوروں نے چھیڑ رکھی ہے دیکھ کس کو بلال ملتا ہے اور حسن کا جب سوال آتا ہے گل میں نکتہ کمال آتا ہے حسینوں میں سب سے پہلے نمبر پہ میرے مصطفیٰ کا بلال آتا ہے اور بہے بہے تو منگنا بری گلے بہے بہے تو منگنا بری گلے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی ہستی ویکھی نہیں کوئی کریم ایسی بی بی آمنہ پاک دے لال ورگی دیاں پترہ والے اوے دسو ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی ناصر شاہ صدیاں بیٹ گئیاں پر سنی نہیں ازان بلال ورگی کیونکہ اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جاتے ہیں کیونکہ ساڑھے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دیاں شائران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا اوڈا سانی تے کل کائنات اندر کوئی مائدہ لال نہیں ہو سکتا ناصرودی مثال تے اک پاس ہے پیدا توجہ بلال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جاتے ہیں اور میرے لجپال کریم آقا کے بلال کی حسن کی طریف شائر کرتا ہے کہ تیبہ دے نظارے اگے مری کری چیزیں تیبہ دے نظارے اگے مری کری چیزیں آقا دے چٹائی اگے دری کری چیزیں امان والی یا کھوے تے پھیر پتہ لگے دائیں ہبشی بلال لگے فری کری چیزیں کیونکہ جب میرے آقا مراج پر گئے نا تو ہوروں کی سردار میرے آقا سے کہتی ہے آقا نبیوں کے تائیدار ہیں سخی ہیں تائیدار انبیاء ہیں آقا مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں میرے آقا نے مسکر آ کے فرمایا جا تجھے بلال دیا جا تجھے بلال دیا وہ کہتی ہے آقا میں ہوروں کی سردار ہوں اور آپ نے میرے لئے توفہ کون سا چونا ہے بلال تو بڑا کوجہ سا ہے میرے حسن کے آگے وہ کیا چیز ہے میرے آقا نے مسکر آ کے فرمایا اے ہوروں کی سردار ابھی میں نے اپنے بلال سے پوچھا نہیں ہو سکتا ہے وہ تجھے پسند ہی نہ کرے کیونکہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں سرکار کے بلال سرکار کے بلال کی تعریف یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے ہوروں کی سردار کہ تجھے میرا بلال پسند ہی نہ کرے کیوں کیونکہ انج کوئی نہ ہور حسین بنیا جمیامنا پاک دا لال بنیا کڑ کے خیر حضور دے حسن مچوں چن شمس در اوپ جمال بنیا کہہ دی کر لیں یاشکہ صادقانو او دی ظلف واللیل دا جال بنیا اٹھی حاکم سونے دی نظر جدوں کوئی عویس بنیا کوئی بلال بنیا کوئی عویس بنیا کوئی بلال بنیا کیونکہ جب وہ اتنے سوال دیتے ہیں دل سے حسنت نکال دیتے ہیں خود بھی بے مثال ہیں آقا بھیک بھی بے مثال دیتے ہیں اپنی توصیف کے لیے آقا کیسے کیسے خیال دیتے ہیں یہ نیازی ان کی کرم نوازی ہے غم خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں اور اس کی قسمت کہ جس کو نبی نے کہا ارے جا 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 تجھے ہم بلال دیتے ہیں جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں اس کی قسمت کے جس کو نبی نے کہا جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں اور ایک مرتبہ میرے لجپال کریم آقا نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال میری امت میں سے اور مجھ سے پہلے جنت میں تو جائے گا آپ تو مسکرادیے لیکن حضرت بلال کانپ اٹھے رونے لگ پڑے عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے آقا آپ سے پہلے داخل نہیں ہو سکتا یہ تو گستاخی ہو جائے گی میرے آقا نے مشکرا کے فرمایا بلال جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کے مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ